عورت کو چاہیے خود سے شہر کی خدمت کرے اور اپنے سسر اور ساس کی باقیوں کی خدمت کرے نہیں کرے اس کی مرضی ہے لیکن ساس سسر اور شہر ان کی خدمت بڑھ چڑھ کے خود سے کرے اور ساس اور سسر کو چاہیے کہ جب وہ خدمت کر رہی ہے تو آپ خود سے اس کا بھی خیال کرو اس کو تھوڑا سا سوتے ہوئے کا نہ اٹھاؤ اب ساس اگر بہت بوڑی ہے بیچاری اٹھ کے جا نہیں سکتی کچن تک پھر تو چلو سوتی بھی بہو کو اٹھا دے اگر خود سے جا سکتی ہے تو کسی سوتے ہوئے کو اٹھانا یہ کیا ہے بولو بھائی ہم نے کسی عالم بزرگ کو نہیں دیکھا بیوی سو رہی ہو تو اس کو اٹھا کے بولیں کہ ناشتہ بناو سوتے ہوئے کو جگانا یہ کیا ہو جاتا ہے بچرتے کے اٹھارہ گھنٹے سے نہ سو رہی ہو آواز تو صحیح آئی نہیں رہی ہے کیا کریں یار تصویر پر گزارا کریں آپ لوگ تو یہ کچھ اخلاق ہوتے ہیں میرے بھائی خام خام میں چائے بنا لو یار میں الحمدللہ گھر والے اگر سو رہے ہوں تو خود ہی چائے تو میں پیتا نہیں ہوں لیکن اگر بنا نہیں ہو تو کیا کرتا ہوں ایک دفعہ پکڑا گیا تھا کوئی ملنے کے لئے آئے میں چائے بنا رہا تھا اور وہ رشتے والے آئے تھے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا تو گھر میں رو بھی نہیں ہے تو میں نے کہا آپ نے چائے بناتا ہے پکڑا ہے ایک دفعہ خاتون آئی تھی جھاڑو لگاتے پہ پکڑ لیا تھا انہوں نے مجھے واقعتا میں جھاڑو لگا رہا تھا آپ حیران ہوں گے لگاتا نہیں ہوں الحمدللہ ایک دن کیا ہوا کہ میں لگا رہا تھا اب وہ پتہ نہیں مجھے واقعہ یاد نہیں کیوں لگا رہا تھا کیا ہوا تھا کوئی مجبور ہو گیا تھا یا کیا تھا مسئلہ تھا اب یہ تو راز کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹھتے ہیں اتنے نیک ہم نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ اتنے جا کے ہاتھ بٹھاتے ہیں اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں لیکن بحالہ نبی کے اخلاق ہم آپ کو بتا رہے ہیں میں اس لئے کہ گھر والے بھی بیان سنتے ہیں نا وہ بولیں گا یار آج تو بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے بیٹھ کے میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں تو جو ہے کہ علامہ بوڑے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ اٹھا دیں سوتی لیکن اگر جوان ہیں تو بہو جاگ رہی ہے تو بولیں سو گئی ہے سونے دیں بھئی آپ خود جا کے پانی پی لیں خود چائے بنا لیں چھوٹے موٹے کام کیا کر لیں خود ہی کر لیں سوتے وہ کو نہ اٹھاؤ بڑا برا ہوتا ہے جوان خود سو رہا ہو گئی آپ کو آ کے اٹھا دیں اور بولیں یہ کرو اور کوئی کام بھی اتنا ایپورٹنٹ نہ ہو یا تو کوئی کسی کو آسپٹل لے کے جانا ہے کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ سوتی ہوئی بیوی کو نہ اٹھائے جب شوہر کو جس کا حق بہت زیادہ ہے ہاں اگر کوئی عورت نالائق ہے بے وقت پڑی رہتی ہے یعنی ایسا بھی آنے کہ پوستی قسم کے جو بھوئے ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی وہ بارہ گھنٹے سوتی ہیں بارہ گھنٹے میں دو چار منٹ کے لیے پھر جاک کے پھر کیا رہتی ہیں ایسی کا نہیں ہے نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی سو رہا ہے تو یہ بھی نہ پوچھیں کہ یہ سونے کا ٹائمنگ نہیں ہے بھئی یہ نیند خوراک پیاس ایسی چیز ہے جس کے بعض دفعہ اصولی طور پر تو ٹائمنگ ہونے چاہیے لیکن انسان بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آئی وہ پھر سوتا ہے تو اب گھر میں ایسا مارشاللہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب بہو کو رات کو نیند نہیں آئی پھر بھی فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے بھئی اب نیند نہیں آئی تو سونے دو اس کو تو اس لیے یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے یہ پھر کیا ہو جاتا ہے شریعت کے لحاظ سے ناجائز ہمارے حضرت کیا کرتے تھے تو وہ اپنی گھر والی کو کبھی اپنی اہلیہ کو یہ نہیں کہتے تھے یہ لے آو وہ لے آو یہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے یہ تحکمانہ جیسے کوئی باندھی رکھی ہوئی ہے گھر میں اب گھر میں کھانا تو گھر والی ہی پکائیں گے ظاہر ہے تو حضرت فرماتے تھے کھانا لگوا دیں حالانکہ لگانا حضرت کی اہلیہ نہیں ہے مگر حضرت یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دیں حضرت فرماتے تھے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کیا کر رہا ہوں کسی کو نوکر رکھا ہے اور ماں سی کو آرڈر دے رہا ہوں تو کھانا لگوا دیں حالانکہ لگانا کس نے جب کھانا ختم ہو گیا تو حضرت فرماتے تھے کھانا کسی سے کہہ کے اٹھوا لیں تو وہ خود ہی اٹھاتی تھی کون تھا گر میں لیکن لب و لہجہ عزت دینے والا اگلے کو لگے کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں آپ اپنی طرف سے عزت دو پھر بھی اگر خدمت نہ کرے تو پھر شگایت لگاؤ بھئی کسی کو عزت نہیں دے رہے آپ نے ٹڑے مار مار کے ہمارے حضرت کبھی اس کے قائل نہیں تھے کہ بیوی سے پاؤں دبوائے جائیں یا جوتیں پالش کروائے جائیں ہمارے حضرت کے جتنے ہم نے عقابر قریب کے گزرے ہیں ماضی کے مولانا شریف تھانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی بہت سختی سے رت کیا کہ بیوی سے اپنے بوٹ پالش کیونکہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ پیرلل ہے برابر آپ کو اللہ نے جو حاکم بنایا ہے تو یہاں حاکم کا مطلب کیا ہے سربراہ جیسے تبلیغ میں چار آدمی نکلتے ہیں تو ایک کیا ہوتا ہے امیر امیر کا مطلب جب ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی بات سنی جائے گی اس کا فیصلہ حرف آخر تو جب گھر میں کسی رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا مرد کا یہ مطلب ہے حاکم ہونے کا اب تبلیغ میں کسی کو امیر بنا دیا وہ لوگوں سے اپنے بوٹ پالش کروا رہا ہے پوچا لگوا رہا ہے سر کی جو میں نکلوا رہا ہے کہ میں امیر ہوں وہ گولیں گے بھائی اس کام کے لئے امیر بنایا ہے امیر تو اس کام کے لئے بنایا ہے کہ گشت کہاں کرنا ہے متقلم کون ہوگا تو اس میں سب کو اگر ہم رائے لے تو پھر تو اختلاف ہوگا کوئی فیصلے پر آئیں گے نہیں تو حرف آخر آپ کی بات ہوگی آپ کی رائے آخری ہوگی متقلم آپ نے اپنے پالش کرنے پر لگا دی اپنے بغلوں کے بال نوچنے پر لگا دی اس کو بٹھا کے کہ میں امیر ہوں تو اسی طرح بیوی کو ماتحد بنایا ہے اللہ نے شوہر کے کیا مطلب تم اطاعت کرو گی شوہر کی تو اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی کیا بن گئی نوکر بن گئی یا غلام بن گئی تو لہذا بات کرنے کا سٹائل ایسا نہیں ہو عزت والا احترام والا یہ لے آو وہ لے آو یہ نہیں بھائی میگم 처꾸 سی چاہی ہو جائے گی ایسے میگم آج ثوڑی سی کیا ہو جائے گی یہ چاہی ہو جائے گی کہ swoją وہ نہیں بنہ رہی چلو میں بنہ لیتا ہوں میگم تھوڑا سا تھنڈا پانی ہو جائے گا ہیں بھائی اسٹائل کیسا ہونے چاہیے میگم تھوڑا سا کیا ہو جائے آج تھوڑا سا تھنڈا پانی ہو جائے بیگم آپ تھوڑا سا کوئی اچھی چیز بنا لو بیگم آپ ٹائم پہ کھلا دو یار بہت دن ہو گئے ٹائم پہ کھایا نہیں ہے بہت دن ہو گئے بیگم تمیز سے عزت کے ساتھ کھانا ہوتلوں پہ ہی کھا رہے ہیں تمیز سے کھلا دو تو اس طرح سٹائل تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے اگر شریف خاندان کی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا اس کے اگر اچھے خاندان کی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اگر اچھے خاندان ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی علاج پھر اس کو پولیس بھی سیدھا کیونکہ پولیس والوں کی بیویاں پولیس والوں کے بھی فون آتے ہیں میرے پاس بیوی سیٹنگ پہ نہیں آ رہی کہتا ہوں یار تم نے بڑے بڑے غنڈوں کو سیٹ کر لیا ہے کہہ رہے ہیں یار غنڈوں کو سیٹ کر لیا ہے بڑے بڑے بیگم سیٹنگ پہ میں نے کہا گوگل پہ سرچ کرو ہر چیز مل جاتی ہے بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں ملتا گوگل پہ میں نے کئی دفعہ لکھ کے دیکھا نہیں آیا جواب ہی نہیں آیا